سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھیک ہوں فرینڈز آج بات کرتے ہیں زورپیا ٹیبلٹس کے اوپر آپ کو بتایا جائے گا زورپیا ٹیبلٹس کن مسائل میں استعمال ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے سائٹ فیکٹس کیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو زورپیا ٹیبلٹس کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو اند تک دیکھیں تاکہ کوئی انفرمیشن آپ سے مسنا ہو بات کرتے ہیں زورپیا ٹیبلٹس کی فارمولیشن کی اس کی فارمولیشن کی بات کریں تو اس میں لیو سلفر رائٹ پایا جاتا ہے یہ ٹونٹی میلی گرام اور فورٹی میلی گرام کی پوٹنسی میں مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ آپ کو کسی بھی میریکل سٹور یا فارمیسی سٹور سے بہت آسانے مل جاتی ہے بات کرتے ہیں زورپیا ٹیبلٹس کن مسائل میں استعمال ہوتی ہے یہ ٹیبلٹ ڈپریشن کی صورت میں استعمال کروائی جاتی ہے ذہنی بیچینے کی صورت میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے سیٹریس یا ذہنی دباؤ کے لیے بھی استعمال کروائی جاتی ہے شیزوفینیا ایک ذہنی بیماری ہے اس کے علاج کے لیے بھی زورپیا ٹیبلٹ کا استعمال کروائی جاتا ہے اس کے علاوہ میدے میں تضابیت کے مخدار کو کم کرنے کے لیے میدے کی ایسیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے بھی زورپیہ ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے ایسو فرجائٹس کے لیے بھی زورپیہ ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے یہ بدحجمی کے ساتھ ساتھ دل کی جلن کے لیے بھی مفید ہے ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں how to use طریقہ استعمال کی ڈپریشن کے صورت میں ایک ٹیبلٹ میدہ خراب ہونے کی صورت میں دو ٹیبلٹ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں جس کے استعمال سے آپ کو بہتر نتائی دیکھنے کو ملیں گے بات کرتے ہیں زورپیہ ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں زیادہ نیند کا آنا بلیڈ پریشر کا کم ہو جانا الٹی مطلی سرچ کرانا سکن پر ایشیز اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ساتھ ہی بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتی ساتھ ہی ساتھ دودھ پلتی مائے بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کریں فرنس یہ تھا زورپیہ ٹیبلٹ کا مکمل ریویو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے فرنس اگر آپ میڈیسن کے لیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ